اسلام علیکم اکمان پیٹسیل والاپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے سلو بروزنگ کے انٹرنیٹ کو ایشو کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو حل کر سکتے ہیں آپ نے صرف سمپل کرنا ہے کہ آپ نے موڈرم کی سیٹنگ کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے اسی پیج پہ جانا ہے جس پیج کا میں نے پہلے بتایا ہے کہ کس پیج پہ ایس انار مارجن اور ڈیٹا ریٹس آ رہا ہوتا ہے آپ یہاں پہ بھی آپ کو بتا دیں گہ سیٹنگ پہ لائیس انفو پہ جانا ہے لائف سیٹ بھی آ رہا ہوتا ہے سیٹنگ کے اس کے نیچے سیٹیٹک سے آ رہا ہوتا ہے اس سے نیچے ایکس ڈی ایس ال یا بہت سے موڈرمز میں اے ڈی ایس ال کے آپشن بھی آ رہی ہوتی ہے اس پہ آنے کے بعد آپ نے جو سامنے پیج آ رہا ہوں اس میں ایس انار مارجن دیکھنے ایس انار مارجن میں خاص طور پر جو سلو بروزنگ کے شئر ہوتا ہے اس میں اپلوڈ ڈیٹا ریٹ جو ہے آپ کو بہت کم مر رہا ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ ڈیٹا ریٹ ٹھیک ہوتا ہے آپ کے پیکج مطابق ہوتا ہے لیکن اپلوڈ جو ہے آپ کے پیکج مطابق نہیں ہوتا سلو بروزنگ کے ٹائم پہ یہ آپ کو کم مر رہا ہوتا ہے لائن ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے لائن سٹیند آپ کی سٹونگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کم مر رہا ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپلوڈ کے اوپر جانا ہے اپلوڈ پہ آپ نے ایس انار ماردین دیکھنا ہے اگر وہ لیس تین ٹین ہے تو آپ کو سمجھنے کہ یہ آپ کا پرابلم ہے اور اسی کے ساتھ اگر لیس تین ٹین ہے لیکن آپ کا اپلوڈ میں ایڈی ایسیل میں ون ایم بی ہے تو تب تو ٹھیک ہے لیکن ون ایم بی سے بہت کم ہے مطلب دو سو تین سو چار سو پان سو چھ سو تک ہے تو آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سلو چلے گا اور آپ کی اپلوڈ سپیڈ کا مسئلہ ہے آپ نے اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک کروانی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی آپ نے سب سے پہلے اپنے پیچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے انٹرنیٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ آپ کو پورا میرا ہے جو میں نے تین چار چیزیں بتائی ہیں آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزٹ چیک کرنی سپلیٹر چیک کرنا ہے ٹیلی فون وائر چیک کرنے اس میں کوئی زنگ یا فنگس وغیرہ تو نہیں آئی بھی اس میں کوئی نمی وغیرہ تو نہیں ہے یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے ون ٹو ون ایٹ پہ کمپین کروانی ہے ہمارا نمائندہ لائن میں جو ہے وہ آ کے چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس میں لائن میں پرابلم ہے تو وہ جو سے بہتر لگے کہ کہاں ایشو ہے تو اس چیز کو وہ ریزولف کرے گا اور آپ کے سلو بروزنگ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا سلو بروزنگ ہوتی ہی تب ہے جب آپ کو اپلوڈ ڈیٹا آپ کے پیکج کے مطابق نہ مل رہا ہو یہ بارد کٹیگوری لی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایڈیسل پیکجی آپ کو ون ایم بی ون تھاؤزنڈ کے بی پیس جو ہے آپ کو ڈیٹا ریڈ ملنا چاہیے ویڈیسل میں تمام پیکجیز کے ڈیٹا ریڈ جو اپلوڈ کے وہ جو ڈیٹا ریڈ ہے لیکن ایڈیسل میں آپ کو ون ایم بی اپلوڈ جو ہے وہ مل رہا تھا تمام پیکجیز کے اوپر تو آپ نے یہ چیز لازمی چیک کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے سنار مارجن بھی دیکھنے نے جن بھائیوں کا ڈسکنیکشن کا پرابلم آ رہا ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے سپلیٹر کو ریفریش کرنا سپلیٹر کے اوپر جیتر تارے لگی جو ہوتی ہیں جو کنیکٹر لگاوا تھا آپ نے ان تین چار تاروں کو پیچکس یہ ٹسٹر سے لے کے اس کو ہلکا اس کا سر رگڑنا ہے جو سر ریک مال کی طرح رگڑتے ہیں نہیں کسی چیز کے اوپر اس کو فریش کرنے کے لیے اسی طرح ٹسٹر سے آپ نے آستہ آستہ رگڑنا ہے تاکہ اس میں سے نمی یا فنگس یا زنگ اگر کوئی لگاوا ہے تو چلا جائے اگر تو ایزی لی آپ کے پاس کوئی دوسرا سپلیٹر ہے تو وہ چینج کر لیں یا پی ٹی اگر زیادہ بہت زیادہ خراب ہے تو پی ٹی سل سے آپ سپلیٹر جو ہے وہ اویل کر لیں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی مجھے دیں اجازت آپ کا دوست آپ کا بھائی اسمان پی ٹی سی الوالہ اللہ حافظ